موسیقی اناتولیے کی سرزمین سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ بابری مسجد ہندوستان میں فیض آباد زلہ میں واقع یہ ریاست اتر پردیش کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک تھی جسے پہلے مغل بادشاہ زہیر الدین بابر نے اپنے دورے حکومت میں پندرہ سو اٹھائیس اور انتیس کے درمیان تعمیر کروایا سنبھل اور پانی پت کی مساجد کے ساتھ یہ مسجد ان تین مساجد میں سے ایک تھی جسے سولہ و صدی میں زہیر الدین بابر کے حکم پر تعمیر کیا گیا بابری مسجد ایک پہاڑی پر واقع حد تھی جسے رام کو رام کا قلعہ کہا جاتا ہے ہندووں کے مطابق اس مقام پر پہلے سے موجود رام کے مندر کو تباہ کیا گیا من گھلت ہندووں کے مطابق بابری مسجد رام جنم بھومی کے اوپر تعمیر کی گئی جس جگہ کو وہ ہندو دیوتا رام کی جائے پیداعش مانتے مسجد کو ہٹانے اور اس کی جگہ ہندو مندر بنانے کے لیے انی سو چوراسی میں ایک مہم چلائی گئی ہندو مہا سبھا سے وابستہ ہندو کارکنوں نے خفیہ طور پر مسجد کے اندر رام کی مورتیاں رکھ دا جس بارے بیان دیتے ہوئے الانڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اصد الدین اویسی نے کہا سمبر 1949 کو ہوا تھا رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بابری مسجد میں گھس کر وہاں پر مورتیاں رکھ دی گئی تھی مسجد کے اندر اور اس کے بعد سے مسجد میں نماز بند ہو گئی یعنی 22 دسمبر کی رات میں عشان کی نماز ہوئی اور 23 دسمبر سے وہ نماز بند ہو گئی اس وقت کے جو ڈی ایم صاحب تھے نائر صاحب نے اس کو لاک ڈال دیا ہم اپنی مسجد سے اس وقت محروم ہو گئے اور بعد میں جج صاحب اپنی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ میں نے آرڈر اس لئے دیا کیونکہ جب میں کوٹ پر وٹھا تھا تو میں نے بندر کو دیکھا اور بندر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ خدرت مجھے کچھ کہہ رہی ہے انیسمی صدی کے آغاز سے مسجد کو لے کر ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کئی تنازات اور عدالتی جھگڑے ہوئے جس کے بعد حکومت نے مزید تنازات سے بچنے کے لیے مسجد کو تعلیٰ لگا دیا ہندووں اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے عدالتی مقدمات دائر کیے گئے بابری مسجد کو چھے دسمبر انیس سو بانوے میں ایک سیاسی ریلی کے دوران شہید کر دیا گیا جس سے پورے بے سغیر میں قتل و غارت اور فسادات کو جنم دیا فسادات کے نتیجے میں تقریباً دو ہزار لوگ مارے گئے جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اس واقعہ کے بعد علا آباد ہائی کوٹ میں ارازی کا ایک مقدمہ چلایا گیا جس کا فیصلہ تیس ستمبر دو ہزار دس کو سنایا گیا علا آباد ہائی کوٹ کے تین ججوں نے فیصلہ دیا کہ اس ارازی کو ہندوہے اور مسلمانوں کے درمیان مشترکہ تقسیم کر دیا جائے اس فیصلے کے خلاف ہندو اور مسلم دونوں فریقین نے اپیل کی نو نومبر دو ہزار انیس کو بھارتی سپریم کوٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں فیصلہ دیا کہ ٹیکس ریکارڈ کی بنیاد پر زمین حکومت کی ہے سپریم کوٹ کے پچھلے فیصلے کو خارج کر دیا گیا اس نے مزید حکم دیا کہ ہندو مندر کی تعمیر کے لیے زمین کو ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا جائے بھارتی سپریم کوٹ نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اس جگہ کو خصوصی طور پر ہندووں کے سپرد کر دیا اس کے علاوہ سپریم کوٹ نے حکومت کو حکم دیا کہ وہ مسجد کی تعمیر کے لیے اتر پردیش سنی سنٹرل وقف بورڈ کو پانچ اکر زمین کا متبادل فراہم کرے الانڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو ہندو ریاست بنانے کے عمل کا آغاز ایودیا سے ہونے جا رہا ہمیں مسجد کے لیے پانچ اکر خیرات کی ضرورت نہیں سپریم کوٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمنیشن ہوا ہے ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوا نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خری سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لیے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں امریکی ادارے میں حالیہ دنوں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق ہندوستان میں آزادی سے اب تک پچاس ہزار مساجد بیس ہزار سے زائد چرچ اور دیگر عبادت گاہیں ہندو انتہا پسندوں کا نشانہ بن چکی ہے جبکہ دو ہزار سترہ میں انتہا پسند ہندووں نے تاج محل پر بھی شیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا وشوہ ہندو پریشد بجرنگ دل اور روشتریہ سوام سیوک سنگھ کے انتہا پسند ہندو مسلمانوں عیسائیوں سکھوں دلت ہندووں کی عبادت گاہوں پر حملوں میں پیش پیش موسیقی 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 موسیقی